نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی جماعت شدید مشکلات کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک کے بعد ایک ڈہنوما پارٹی چھوڑتا جا رہا ہے فوجی تنصیبات پر حملے کے بعد پارٹی کی عادت کو جیلوں میں ڈال دیا گیا رہائی بیو سی کو مل رہی ہے جو عمران خان کو خیر بات کہہ رہا ہے کون کون گیا آپ کو بتائیں گے اس ریپورٹ میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیف پولٹکس چھوڑ رہی ہوں آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے وہ ٹک ٹو کی یہ انٹویو ہو رہا تھا ایک گلا دیا خان صاحب نے چوہان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو جس کا مزارہ بنایا ہو تھا سولہ سال سے ہمیں اس پنڈی اسلام آباد کے اندر خان صاحب نے اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی پہ ببندی تو نہیں لگنی چاہیے عمران خان صاحب کے اوپر لگ جنی چاہیے اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے میں سیکٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور اور کمیٹی کی میمبرشپ اس سے میں مستحفی ہوں گا مزید کون سا رہنما پارٹی چھوڑ سکتا ہے کس کس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے